بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے سرکار کی گرامین روزگار سکیم کیسے بن رہی کئی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب گاؤں میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کو سرکاری گرامین روزگار یوجنا کے تحت اب تک نہیں ملا بقایا پیسہ کیا بجٹ سے ان لوگوں کے صدریں گے حالات دکھائیں گے خاص ریپورٹ سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں عدد مہرہ کب سٹوری میں یہ بھی بتائیں گے کہ کل پیش ہونے والے بجٹ میں سرکار کس کس سیکٹر پر کر سکتی ہے فوکس لیکن پہلے ہیڈ لائنز گلوبل اکانومی کو لے کر انتراشتریہ مدرہ کوش نے جتائی امید کہا وکاس در کے انمانوں سے کہیں بہتر ہونے کی امید چین میں کووڈ پرتبندھوں کے ہٹ جانے کو اس کی ایک بڑی وجہ بتایا آسارام کو دشکرم کے ایک اور ماملے میں ہوئی عمر قید پہلے سے ہی دشکرم کے ایک ماملے میں آجیون کارعواز کی سزا کاٹ رہے ہیں آسارام پاکستان کے پیشاور میں آتم گھاتی دھماکے میں مرنے والوں کی سنکھیا ہوئی سو پاکستان طالبان نے حملے میں ہاتھ ہونے سے کیا انکار پاکستان مسلم لیگ کی وائس پریزیڈنٹ چنی گئی مریم نواز کیا چناؤں میں اپنی پارٹی کو جیت دلا پائیں گی؟ کیا یوہاں کو لبھا کر عمران خان کو شکست دے پائیں گی مریم؟ دکھائیں گے خاص ریپورٹ ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچہ آج بی بی سی دنیا کلویت منتری نرملا سیتا رمن عام بجٹ پیش کریں گے یہ بجٹ خاص ہے کیونکہ نریندر موڈی سرکار کے دوسرے کارکال کا یہ آخری پونڈ بجٹ ہوگا اس میں سرکار کن کن باتوں پر فوکس کر سکتی ہے پچھلے بجٹ میں کیے گئے دعاووں کا کیا ہوا اور کئی دیشوں سے بہتر گروتھ ریٹ ہونے کے باوجود گاؤں میں رہنے والی ایک بڑی آبادی کیوں ہے بے حال؟ ان سب باتوں کی چرچہ آج کا و سٹوڑی میں بھارت کے گرامین علاقوں میں اور غریب طبقے کے بیچ بیروزگاری درلگاتار بڑھ رہی ہے سرکاری سکیم کے تحت کام کرنے والے کروڑوں مزدوروں کو اب تک بقایا پیسہ نہیں ملا ہے جس سے ان کے حالات بہت خراب ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بتا رہے ہیں بی بی سی سمواد داتا نکھل انعامدار اپنی اس ریپورٹ میں عدتی اور سندرہ سردار کو سرکاری گرامین روزگاہ سکیم کے تحت یہ تالاپ کھوڑنے میں چار مہینے لگ گئے لیکن سال بھر ہو گیا اور انہیں پیسہ نہیں ملا پریوار کے مطابق وہ بہت تناو میں ہیں ان پر ہمارے قریب سولہ ہزار روپے باقی ہیں ہم کرسوے ہیں ہمیں کھانے سے لے کر دوائی کھریدنے تک ہر چیز کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے میرے بیٹے کا سکول جانا بند ہو گیا ہے پشچم بنگال کے اس آدیواسی گاہ میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں مہینوں سے ان کا بقایا پیسہ نہیں ملا ہے راج اور کینز سرکار کے بیچ مطبید نے ان گاہ والوں کی زندگی مشکل کر دی ہے اکیلے پشچم بنگال میں روزگار گیارنٹی سکیم کے تحت سرکار کا لوگوں کو ستائیس سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ دینا باقی ہے اور ان پیمنٹ ڈیلیز کی وجہ سے لگ بھگ ایک کروڑ لوگوں پر اثر ہونے کی آشنکہ ہے بھارت کے مشہور صدھاروادی ارتشاستری جونڈریس کے مطابق دوسرے راجوں میں بھی گاہ والوں کے کروڑوں روپے سرکار کو دینے ہیں سرکار ہمیشہ خرچے کم کرنے کی کوشش کرتی ہے گاہ والوں کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے کم پیسہ اس کام کے لیے آونٹت کیا جاتا ہے جس کے قارن مزدوری دینے میں دیری ہوتی ہے کوویٹ کال میں سرکار نے گریبوں کے لیے پانچ کیلو مفت راشن کی یوجنا چلائی جسے سرکاری خزانے پہ کافی بوجھ بڑھا جس کے قارن سرکار اپنے خرچے گھٹانے پر مجبور ہوئی اور لوگوں کے بقایا پیسوں کے بھوکتان پر اثر ہوا آلوک پانڈا پوری طرح سے سرکاری راشن پر نربھر ہے گاؤں کے ایک بزار میں سنگھرش کا گیت گاتا یہ کلاکار اس کا کہنا ہے کہ علاقے میں گریبی کے وجہ سے لوگوں کے پاس اسے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ستھانی شلپکاروں کی بھی یہی کہانی ہے حالانکہ بھارت کا گروتھ ریٹ دوسرے کئی دیشوں سے بہتر ہے لیکن دیش کی یہ بہت بڑی انفرمل اکانومی پیچھے چھوٹ گئی ہے نکھل نامدار پی بی سی نیوز برولیا پشم بنگال تو کل پیش ہونے والے بجٹ میں گرامین علاقے کے ایسے لوگ جن کا پیسہ سرکار پر بکایا ہے ان کو بھوکتان کرنا کیا سرکار کی پراتھ مکتہ ہوگی ہم نے یہ پوچھا بھارتیہ ویدیا پیٹ انسٹیٹیوٹ آف مانیجمنٹ اور ریسرچ کی ندیشک ڈاکٹر یامینی آگروال سے یہ بلکل پراتھ مکتہ ہوگی کوشش یہی کی جائے گی کہ جتنی بھی allocations ہوئی ہیں ان کو disperse کیا جائے اور جو بھی لوگ ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پائدہ پہنچایا جائے خاص طور پر جتنے بھی گریب لوگ ہیں جو vulnerable groups ہیں ان کو مہلاؤں کو اور MSMEs کو دھیان رکھتے ہوئے انہیں پراتھ مکتہ دیتے ہوئے allocations کی جائیں پینڈیمک کے بعد پوچٹ ریکاوریز ہوئی ہیں جہاں پہ ہم پری پینڈیمک لیول پہ پہنچ گئے ہیں کوشش یہی رہے گی کہ ان ریکاوریز کو جو ہے کانسٹنٹلی بوسٹ کیا جائے capital expenditure کے دوارہ جس میں PIL schemes ہو سکتی ہیں کوشش یہ بھی رہے گی سکشہ اور سواست کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرجہ کیا جائے تاکہ جو ہمارا دیش ہے جس میں young population کافی زیادہ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ opportunities ملیں آگے بہتر perform کرنے کے لیے infrastructure ہے وہ continuously اس میں investment ہو رہی ہے ساغرمالا بھارت مالا projects کے دوارہ وہ بھی continuously رہے گی کوشش یہی رہے گی کہ جی ڈی پی کا جو لکشے ہے اسے پرابت کیا جائے اور آدھونک طور پہ اور infrastructure اور regulations کے دوارہ ایسا ایکو سسٹم بنایا جائے جو ایک وقت سے دیش کے مقابلک دیش کو کھڑا کر سکے دنیا کے کئی دیشوں کی طرح بھارت بھی climate change کی اثر سے اچھوتا نہیں ہے حال کے دنوں میں جوشی مٹھ جیسی گھٹنا نے بھی اس مدے پر بھارت کی چنتائے بڑھا دی ہیں تو کیا بجٹ میں climate change پر بھی focus کیا جا سکتا ہے یہ پوچھنے پر ڈاکٹر یامینی اگروال نے کچھ یہ کہا یہ دیکھیں انڈیا نے جی ٹوینٹی کی پریزیڈنسی لی ہے جس میں سب سے پہلے پرموک پریورٹی پہ رکھا ہے ورلڈ ورن فیاملی کی بات کی ہے لائف سٹائل انوائرمنٹ کی بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ نیٹ زیرو امیشنز کی بھی بات کریں کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ جتنے انٹیگریشن ہو سکے دیش کے اندر چاہے وہ ریورز کو لے کر کے ہو چاہے وہ اور رینیویبل ریسورسز کو لے کر کے ہو چاہے سولر پینلز کو پرموٹ کرنا ہو یہ سب کوششیں رہی ہیں جیسے پچھلے کچھ بجٹس میں پروادھان کیا گیا تھا جہاں پر آپ اگر بیرن لینڈ ہے فارمر کے پاس تو وہاں پر اپنا ایک سولر پلانٹ سیٹ اپ کر سکے ویسے ہی کچھ پروادھان اس بجٹ میں بھی امید کی جا رہی ہے جو انوائیمنٹ فرنگلی ہوں گے اور لائف سٹائل انوائیمنٹ کی طرف موو کریں گے کوشش یہی کی جائے گی کہ جو گروت ریٹ ہے جی ٹی پی کا اسے سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ کے آس پاس رکھا جائے اور اس کے لیے جو بھی کپٹل ایکسپینڈیچر کی سرکار کی کوشش رہے گی محیم رہے گی وہ سیلری کلاس اور محیلاؤں کو فائدہ پہنچائے گی کوشش یہی کیا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ ایسا انوائیمنٹ کیا جائے جس سے جوب کرییشن ہو اور لوگوں کو جو لوجسٹک فیسیلیٹیز ہیں چاہے وہ دیجیٹال آئیزیشن کے مادیم سے ہیں روڈز ہیں ریلویز ہیں یا ٹیویل کی فیسیلیٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ستیتی میں پہنچائے جائیں کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ جو کمپنیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آ کر کے جوب اپورچنیٹیز آفر کریں اور محیلاؤں کے لیے جو لیبر فورس پارٹسپیشن ہے جس جو بڑھ سکتا ہے اسے بڑھانے کا پریاتن کریں گے اور بات کرتے ہیں کیندری سرکار کے پچھلے بجٹ میں کی گئی گھوشناوں کی کیا سرکار آرثک اور ساماجک وکاس کے اپنے لکشیوں کو پورا کر پائی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وکاس در کی بات ویت منتری نرملا سیتہ رمان نے پچھلے بجٹ میں آرثک وکاس کی در 9.2 فیصدی ہونے کا انمان جتایا تھا پر پچھلے سال دسمبر میں ربی آئی نے اسے گھٹا کر 6.8 فیصدی کر دیا وہی موڈی سرکار کی محتوکانگچی پی ایم آواز یوجنا بھی اپنے لکشے سے بہت پیچھے ہے اس ویت ورش میں کل 80 لاکھ گھر بنانے کا لکش رکھا گیا تھا لیکن گھر بنے بس 38 لاکھ ٹیپ وارٹر یعنی گھر میں پانی کے کنیکشن کی بات کریں تو یہ بھی اپنے لکشے سے کافی پیچھے چل رہی ہے اس ویت ورش میں 3 کروڑ 80 لاکھ گھروں تک پانی کا کنیکشن پہنچانے کا لکش تھا لیکن اب تک کیول 1 کروڑ 70 لاکھ گھروں میں پانی کا کنیکشن ہگا وہیں سرکاری خرچ کو ویت ورش 2022 میں 49.45 ٹریلین روپے تک سیمت رکھنے کا لکش رکھا گیا تھا لیکن انمان ہے کہ اس ویت ورش کے انت تک یہ آنکڑا بھی بڑھ جائے گا اور وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے پاکستان میں پور پی ایم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی واپسی کے کیا ہے آئین بی بی سی دنیا میں ابھی ہے بہت کچھ باقی بنی رہی ہے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ویدت مہرہ خبر پیشاور سے جہاں کل مسجد میں ہوئے ایک آتم گھاتی حملے میں مرنے والوں کا آنکڑا سو تک پہنچ گیا ہے مسجد ایک ہائی سیکیورٹی زون میں تھی اور ایجنسیاں اس بات کی جانچ کر رہی ہیں کہ اتنی سرکشہ والے علاقے میں آتم گھاتی حملہور اتنے وز پھوٹک کے ساتھ پہنچ گیسے گیا پاکستان طالبان پر حملے کا شک جتایا جا رہا تھا لیکن اس نے اس میں ہاتھ ہونے سے انکار کیا ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس وقت آتنکوات پاکستان کی سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس سال پاکستان میں چناہ ہونے اور سبھی پارٹیوں نے اس کے لیے کمر کس لی ہے حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے سینئر لیڈر اور پور پردھان منتری نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو پارٹی کا سینئر وائز پریزیڈنٹ چنا مانا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف پاکستان کو آکرامک طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان کے یوہ ورگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے زیادہ جانکاری بی بی سی سمواداتا شمیلہ جعفری کی اس رپورٹ میں پور پردھان منتری نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی لندن سے پاکستان واپسی کی خبروں نے راج نیتی خلقوں میں کھلچل مچا دی ہے مریم نواز کو عمران خان کا سب سے طاقت پر مخالف سمجھا جاتا ہے وہ ماضی میں عمران خان اور ان کی سرکار کے خلاف ایک بہت ہی کامیاب کیمپین چلا چکی ہے پنجاب جو ہے it'll be the battleground اور وہاں پہ جو پنجا ہے وہ ازمایا جائے گا اور اس کے اندر مریم نواز has a very big role to play چونکہ آپ جیسے بھی کر لیں whether you like her whether you hate her she is a crowd puller اب سے پہلے مریم نواز شریف جلسوں کی حد تک تو ایکٹیف تھی لیکن دو ہزار اٹھارہ کے چناو سے کچھ ہفتے پہلے ہی انہیں کرپشن کے ایک مقدمے میں سزا کی وجہ سے سات سال تک electoral politics کے لیے disqualify کر دیا گیا تھا پر ستمبر دو ہزار بائیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف سے یہ فیصلہ الٹائے جانے کے بعد ان پر سے یہ پرتیبند ہٹ چکا ہے strength ان کی یہ ہے کہ she is very courageous اور جب وہ جیل میں بھی تھی تو وہ ڈری نہیں اور گھبرائی نہیں اور انہوں نے patience کا مظاہرہ کیا کہ میں بیٹھی نہیں ہوں جیل کے اندر جب تک مجھے رکھتے رکھو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مریم نواز نے اب تک کبھی election میں حصہ نہیں لیا لیکن دو ہزار بارہ میں سیاست میں قدم رکھنے کے بعد انہیں بہت سی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کی ان بیٹھیوں جو اپنے ملک میں سویلین سپریمیسی دیکھنا چاہتے جو نہیں چاہتے کہ state within state ہو اور سیاست دانوں کو صرف rubber stamp کے لیے یوز کیا جائے دو ہزار سترہ میں پاناما پیپرز میں مریم نواز کا نام آنے کے بعد ان کی بہت آلوش نہ ہوئی پاناما پیپرز میں ان کا نام لندن میں پراپرٹیز رکھنے والی آفشور کمپنیوں کے ساتھ جوڑا گیا اور انہیں خاص طور پر اپنے پتا نواز شریف کے پاکستان کی طاقتور سینہ سے تعلقات خراب ہونے کے بعد انٹی کرپشن اکاؤنٹ بیلیٹی کے ایک قرور ابھیان کا سامنا کرنا پڑا مریم 2018 اور 2019 میں دو بار جیل بھی جا چکی ہیں کچھ مہینے پہلے تک وہ عدالت سے زمانت پر تھی اور ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا ماضی میں فوج کے ساتھ بھی مریم نواز کے رشتے میں کافی تناؤ رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ سینہ کے کھلے سہیوگ اور سیاست کھلنے کی کوشش کرے گا اور وہ آئینی دومین جو آئین نے وضا کر دی ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں انشرائن ہے اور وہ بات عوام کے سامنے ہوگی چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں ہوگی کسی سے نہیں ہوگی اب کئی سیاسی پندیت یہ بھوشوانی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی راجنیتی میں جب عمران خان کا ستارہ دوپتا دکھائی دے رہا ہے وہاں مریم کی سیاست کا نیا سورج تلو ہو رہا ہے لیکن کیا ماضی میں فوج کی سیاسی دخل اندازی کی کڑی علوشنہ کرنے والی مریم شاسن کے لیے فوج کے ساتھ ہاتھ مسلم لیگ نون وقت ایک بریک کے بعد کون سے دیش میں یوہ چرچ کے اندر کر رہے ہیں سکیٹ بورڈنگ دکھائیں گے خبر ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں عدد مہرا سکیٹ بورڈنگ ایک ایسا ہنر جو عام طور پر آپ سڑکوں پارکنگ لڈ جیسی جگہ پر دیکھتے ہیں پر برٹین میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ایک چرچ کے اندر یوہ سکیٹ بورڈنگ کا لطف لے رہے ہیں دیکھئے بی بی سی سمواد رابی ویسٹ کی یہ ریپورٹ عام طور پر پندرمی شتابدی کے کسی چرچ میں آپ کو ایسا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیوک جب قریب 20 سال کے تھے تب انہوں نے سکیٹ بورڈنگ شروع کی چودہ سال بعد وہ ایک بار پھر سکیٹ بورڈ پر اپنا ہنر آزمار رہے ہیں اس جگہ پر وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے ملتے چرچ کے اندر ہے جو نوریچ شہر کے بیچوں بیچ ہے یہ بیلڈنگ سالوں سے خالی تھی لیکن نئے قرائداروں نے اس کا رنگ روپ ہی بدل دیا جس جگہ پر 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 اپنائے ہوتی تھی وہاں اب سکیٹ شاپ ہے اور جو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی وہاں اب سکیٹ پارک ہے ایش لیور کو بھی خود سکیٹ بورڈنگ بہت پسند ہے اس لئے ان کا لقش ہے لوگوں کے لیے سرکشت اور کفائیتی جگہ مہیا کرانا ایش جب سکیٹ پارک کے لیے جگہ دونڈ رہے تھے تو انہیں کچھ ریال ایسٹیٹ ایجنٹس نے اعتحاس ایک چرچ کا نام سجایا انہیں یہ آئیڈیا بہت پسند آیا میں جیسے ہی اندر آیا اس جگہ کو دیکھ کر اس کے تحاس کو دیکھ کر اچھا لگا پہلے کتنے لوگ یہاں آتے ہوں گے یہ جان کر بھی اچھا لگا میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہی صحیح جگہ ہے ہم یہ کام کر یں ان کی یوجنہ یہاں آس پاس کے سکولوں میں بھی سکیٹ بورڈنگ سکھانے کی ہے تاکہ سکیٹ بورڈنگ کرنے والوں کی اگلی پیڑی تیار ہو سکے اور اب بات ایک ایسی کار ریس کی جس میں ساری پرتبھ بھاگی محلائی تھی یہ کار ریس ہوئی الجیریا کی راج دھانی الجیرز میں جو پچیس جنوری کو شروع ہوئی اور تیس جنوری کو خط اس میں محلائی نے بارہ سو چوون کلومیٹر کا سفر تیہ کیا الجیریا کے منسٹری آف یو تھا سپورٹس نے اس کا یوجن کیا تھا مقصد تھا سیف ڈرائیونگ کو پرموٹ کرنا اس ریس میں بھاگ لینے محلاؤں کو گاڑی 80 کلومیٹر پردھی گھنٹے کی رفتار سے چلانی تھی اس ریس میں الجیریا کے ساتھ ساتھ چینیشیا فرانس اٹلی اور ویسٹن سہارا سے آئی محلاؤں نے بھی حصہ لیا کارکرم سے جڑے کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آج کلیے اتنا بی بی سی دنیا کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے